اے گئیس ویلکم بیک ٹو انادھر گیم پلی ویڈیو سمت برا سے کھلیں جا رہے ہیں ایم پیل پر ون جرون پرمی اینڈ گئیس جیئے کہ یہ پہلے بھی ہمیں چکترہ کافی انڈرسٹنگ ہونے والے کیونکہ یہاں پہ ہم لاسٹ رام نے اونلی انوائلڈ کارڈ سے اور پلیر کو ایلیمیٹ کرنے والے ہیں سو گیم پلی مست اندھا کوچھ کرنا اوکے ہو ساکتے ہیں تو ایک لائک اور سبسکر جو کرنا اوکے سو بات کرتے ہیں گئیس اس گیم پلی کی تمہارے پاس یور سیکوینس ہے اینڈ ٹو جب کرتے ہیں سو پلی کرنا تو بنتا ہے اینڈ گئیس ہم جیسے کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس نائن آ چکا ہے سو ہم سبسکر میں ایٹ کو ایڈز کارڈ کر دیتے ہیں اینڈ ڈیلر روڈ کر دیتا ہے یہ بندہ دیکھتے ہیں ہمیں فالو کرتا ہے یا پھر نہیں لیکن بھائی یہ تو ایٹی پک کر لیتا ہے اینڈ ہمارے پاس نائن آ چکا ہے سو نائن آن کا سیٹ رہی کر لیتے ہیں اینڈ اب ہم ٹین کو ہی نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لئے انہالیڈ ہو گئے اوکے اس بندے نے یقین اس جیسے کارڈ کیا ہے خیر ہم کلوڈ اسے کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس جی آ چکا ہے سو اسی جیسے کارڈ کر دیتے ہیں ایسے بندہ ہم کو فالو تو کرنی جاتا ہے سو ہمیں نا کیسے کر کے اب ڈکلیئر کرنا ہوگا ہمارے پاس سیون آ چکا ہے سو ہماری ایک اور پیور سیکوینس رینج ہو چکی ہے سو اب فائیو کو ڈسکارڈ کرنا پڑے گا ایسے بندہ پک کر سکتا تھا خونکہ ہمارے پاس ڈبل تھا لیکن پک تو نہیں کرتا اینڈ کیسے ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے اون لی ون ویلیڈ کارڈ اوکے اس بندے نے سیون ڈسکارڈ کیا ہے خیر کوئی نمکلو ڈسکارڈ پک کرتے ہیں اینڈ کیسے ہمارے پاس سیون ڈسکارڈ نہیں کریں گے ہم ڈسکارڈ کریں گے ڈیم میں فور کو کیونکہ بندے نے ایٹ پک کیا تھا تو سکتا ہے کہ فائیو پک کر سکتا ہے اوکے اور فائنلی گئیس یہ بندہ کوئی نمکلو ڈسکارڈ کر دیتا ہے سو سیکنس رینج کر لیتے ہیں سیون ڈسکارڈ کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش آئی تک بندہ زیادہ پانچ سے لوس نہیں ہوا ہوگا اور ایسے ہوتا ہے یہ بندہ اونلی الہین پانچ سے لوس ہوتا ہے اور جب بندے کارڈ جا کرتے ہیں اوکے اور یہ بندہ دیکھو ایٹ ایٹ کا سیٹ رہے کر رہا تھا مطلب اس نے اس وائے سے سیون ڈسکارڈ کیا تھا کہ بندہ سیون کے کارڈنگ ایٹ اسکارڈ کرے گا خیر کوئی نمکلو ڈسکارڈ ہو چکے ہیں اور اس باری مارے پاس اونلی بن جو کر رہا ہے سو ڈروپ بھی کریں گے ویسے مارے پاس سمال کارڈ بھی ہیں اگر پیور سرگوینس رینج ہو گیا تو ہم پلے کر سکتے ہیں اثر بیس ڈروپ بھی کریں گے اور رائٹ پر دیکھتے ہیں پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ سیکنڈ لیفٹ پر نہیں تو ڈروپ کر دیا ہے اور جب بندہ کارڈ کر دیتا ہے تو ہم بھی ڈروپ بھی کریں گے بھائی رسک نہیں لیں گے اور اس بندے کے کارڈ دیکھتے ہیں کیسے ہیں اوکے بھائی ساب کافی اپی کارڈ تھے اس بندے کے پاس تو 2 جو کرتے ہیں اور سرگوینس بھی تھی اس بندے کے پاس تو اوکے سو گین گئیس کارڈ سٹیپڈ ہو چکے ہیں اور اس باری ہمارے پاس اونلی بن جو کر آئے سو ڈروپ بھی کریں گے ویسے ٹین ٹین کا سیٹ بھی رینج ہو سکتا ہے سو کنگ کنگ کا ویسے کر سکتے ہیں سیٹ رہیں بھی ہو رہے ہیں لیکن سیکنڈ لائف نہیں رہے ہیں جو ہو رہے سو اوورال ہم تو یہاں پر ڈروپ بھی کریں گے اوکے انڈبائس انڈبان دیکھ پاس کتنے اپی کارڈ تھے اوکے یہ بندہ ڈروپ کر دیتا ہے سو ہم بھی ڈروپ بھی کریں گے اینڈ ڈیلر دیتے ہیں پھلے کرتا ہے اوکے یہ تو بندہ اپن ایسی کارڈ پک کر رہا ہے بھائی آئی تنک دکلیر کرے گا یہ بندہ اوکے ڈکلیر تو نہیں کیا ایسے ہو سکتا ہے اس بندے پاس اونلی ون یا پھر ٹو والیڈ کارڈ چاہیے ہو اس بندے کو ڈکلیر کرنے کے لیے اوکے اور جمعتہ ہٹ اس کو بھی کرتا ہے اور فائنلی اس ایک ساتھ اونلی سیکنڈ ڈرمیں ڈکلیر کر دیتا ہے وہ آئی ساک کیا بات ہے آئی تنک جو سیکنڈ آئیڈ پہ یہ بندہ ہو چکا ہوگا کیونکہ بندے نے سیکنڈ ڈرمیں ڈکلیر کیا ہے دیکھتے ہیں بندہ ایلیمٹ ہوا ہے یا پھر سروائز کر چکا ہے اوکے یہ بندہ تو اونلی نائنٹین پوائنٹ سے لوس ہوا ہے نہیں سوری ایٹین پوائنٹ سے بیسے بندے نے سیکنڈ ڈرم میں ڈکلیر کیا تو بندے نے ٹونٹی سے ڈان پوائنٹ تو کر ہی لیے تھے خیر کوئی نہیں گینڈ کارڈ ڈسٹیوٹ ہو چکے ہیں اس پر ہمارے پاس جو کر دو تین تین ہے لیکن پیور سیکنس نہیں ہے ویسے اوورال ہم تو یہاں پہ ڈرو بھی کریں گے مارے پاس اتنے والیڈ کارڈ ہے نہیں جس سے کہ ہماری پیور سیکنس رنج ہو پائے جو رائٹ پہ رہے گا یہ بندہ کافی ٹائم لکھا رہا تھا تو مجھے کائن کائن ڈاؤڈ تھا کہ یہ بندہ ڈکلیر کر سکتا ہے اوکے اس ویسے میں یہاں پہ ڈرو بھی کر دیتا ہوں ویسے کافی بندہ یہاں پہ ڈکلیر سکتے تھے لیکن ہم یہاں پہ ڈرو بھی کرتے ہیں اوکے اوکے ویسے پاس اچھے گارڈ ہو ویسے پاس اچھے گارڈ ہو ڈیلر درو کر دیتا ہے سو ہم گائز کرتے ہیں بیٹ سکپ دیکھتے ہیں کون مجھے ڈکلیر کرتا ہے اوکے کس بندے پاس ایک بھی جو کر نہیں تھا بھائی صاحب کافی پروب لیئر ہے بھائی دیکھو اس بندے کے ٹونٹی سے کم ہی پوائنٹ لگتے ہیں دیکھو ویسے ابھی بھی کسی بندے کے زیادہ پوائنٹ نہیں لگے ہیں سبھی کے ایکوالی پوائنٹ ہیں مطلب سبھی ٹو ٹائم ڈرو کر سکتے ہیں ابھی بھی اوکے خیر کوئنی کا اس گین کارڈ ڈسٹیوٹ ہو چکے ہیں کافی اوپی کارڈ ہیں میں بول سکتا ہوں ہی جائے گی ایسی اوکے لیفٹ پہ دیکھتے ہیں پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ ٹائم تو کافی لگا رہا ہے اوکے بندے نے اوپن ایسے کارڈ پک کیا تو ہو سکتا ہے کس کے پاس بھی اوٹ سیکوانس رینج ہو چکی ہو گیا ای ٹھنگ ویسے ہم تو پلے ہی کریں گے بندے کی بھی اوٹ سیکوانس رینج ہو یا پھر نہ ہو سیکنڈ لیٹ پہ ریکل کر رہا ہے رائٹ پہ نے کر دیا ڈروپ ہم کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اور ہمارے پاس آ چکا ہے ایس میں کنگ کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ بندے نے ایس نکالا تو کنگ پہ ہی پک کرے گا اوکے اور گائز کمین دیکھو کہاں پہ نکر آئے جو کہ ہم کو جائیے تھا اوکے بندے نے جے ڈسکارڈ کیا ہے خیر ہم کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں ہمارے پاس جو کر آ چکا ہے سو ایس کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں ایسے بندہ پک کر سکتا تھا کیونکہ اس نے ایس ڈسکارڈ کیا تھا ایسے ایسا بھی ہوتا سکتا ہے ایسے بندے نے اونلی انہولیڈ کارڈ نکالا ہو اوکے بس کیسے بھی کر کے ہماری پیور سکوینس رنج ہو جائے اور یہ بندہ دیکھو چھوٹے کارڈ نکالنے لگ رہا ہے خیر کوئی نہیں ہماری کلوڈ ایسے پیور سکوینس رنج ہو چکی ہے سو اب ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے اب میں ٹین نکالوں یا پھر سکس کو نکالوں کچھ لو میں ٹین کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں ویسے مجھے جی ڈاؤڈ تھا کہ بندے نے کوئین اوپن ایسے پک کیا تھا تو کہیں بندہ پک نہ کر لے ویسے پکتا نہیں کر بتا چلو بڑھی ہے اینڈ گائز ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم کو چاہیے only one valid card اوکی اور اسے بندے نے نائن ڈسکار کیا ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اینڈ گائز ہمارے پاس انہالر کارڈ جے آتا ہے سو اسی کو ڈسکارڈ کریں کیا یا پھر سکس نکالیں ہم کی چیز ایک سٹ بھی رینج ہو سکتا ہے سو میں ٹین کوئی ڈسکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ queen بھی نکل چکا ہے nine بھی نکل چکا ہے اس ویسے میں ٹین کوئی ڈسکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ queen تو نکل چکا ہے اس ویسے میں جے جے کا سائٹی رہی کر رہا ہوں اوکی اوکی جے بندہ seven ڈسکارڈ کرتا ہے سو seven ڈسکارڈ کریں گے کلوٹ ایسے کار پک کرتا ہوں اور ہمارے پاس king آ چکا ہے سو جے کوئی ڈسکارڈ کر دیتا ہوں کیونکہ بندہ نے ٹین پک نہیں کیا تو جے بھی پک نہیں کرے گا اور ایسے ہی ہوتا ہے اور جے بندہ کو king پک کر لیتا ہے آئی تنگ ڈکلیئر ہی کرے گا کوکیز بندہ نے queen پک جو کیا تھا ہرٹ میں اور ایسے ہی ہوتا جے بندہ فائنلی ڈکلیئر ہی کر دیتا ہے خیر کوئی نہیں مارے جادہ پوائنٹ لین لگے اونلی سکس پوائنٹ ہی لگے اگر ہم ڈکلیئر کرتے تو ہمارے لی کافی اڈوانڈج ہوتا جو لیٹ پر ہوتا ہے نا یہ بندہ اونلی ٹونٹی پوائنٹ سے روز ہوتا ہے مطلب ہے جسے بندے کو پاس ایک بھی جو کر نہیں تھا پھر بھی یہ بندہ رسک لے رہا تھا کیا بات ہے اگر ہم سکس نکال دیتے نا تو یہ بندہ کئی نہ کئی سیف ہو سکتا تھا کیونکہ یہ بندہ سکس کا سیٹ نہیں کر رہا تھا وہ تو بڑیا ہوا کہ ہم نے سکس کو ہولڈ رکھا خیر کوئی نہیں گائز گین کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں ہمارے پاس کافی اوپی کارڈ ہیں پہ اور پہ اور سکوینس رینج ہو چکی ہے سو ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے تھری فیلیڈ کارڈ دیکھتے ہیں آتے ہیں یا پھر نہیں اینڈ گائز سیکنڈ رائٹ پہ ڈروپ کر دیتا ہے اینڈ رائٹ پہ دیکھتے ہیں پلے کرتا ہے یا پھر ڈروپ اوکے یہ بندہ پلے کرنے لگ رہا اینڈ اس کارڈ کیا خیر کوئی نہیں ہم کلوڈ ایسے کارڈ پک کرتے ہیں اینڈ گائز ہمارے پاس 5 آ چکا ہے سو ہم 6 کو نکال دیتے ہیں اینڈ گائز ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے ڈروپ کرنے کے لئے ہم کو چاہیے ہوگا اینڈ اس کارڈ کر دیتا ہوں اینڈ اس کارڈ کرتا ہے سنائیں تو پک نہیں کریں گے ڈروپ کرتے ہیں اینڈ گائز ہمارے پاس 5 آ چکا ہے تو ہم 3rd سیکنڈ سی ارینج کر لیتے ہیں اینڈ اب ہم نکالیں گے کلوڈ میں 4 کو کیونکہ ویسے بھی سپیس میں 4 آ گیا تو ہم سیکنڈ سی رینج کر کے جو کرلیز کر سکتے ہیں اینڈ اس کے بعد ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے ہوگا only one valid card سو میں کلوڈ کو 4 کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں اوکے اوکے مطلب ایس ڈسکارڈ کرتا ہے سو ایس بھی کر لیتے ہیں اور غلطی سے ہمارے ہرڈ میں 2 نکل جاتا ہے پتہ نہیں کیسے ہی ٹچ ہو جاتا ہے غلطی سے مطلب نکالنا تو مجھے 4 تھال لے گی نہیں یہاں پہ تو کچھ غلطی سین ہو جاتا ہے خیر کوئی نہیں ہمیں بھی ڈکلیئر کرنے کے لئے only one valid card چاہیے سو میں 4 کو again ہی ڈسکارڈ کر دیتا ہوں پتہ نہیں کیسے غلطی سے نکل جاتا ہے یہ اوکے اور یہ بندہ 2 کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے کیا ہوا ہاتا ہے سو ہم ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش بندہ زیادہ پوائنٹ سے لوس نہیں ہوا ہوگا اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ بندہ only 7 پوائنٹ سے لوس ہوتا ہے اور اس نے 2 کے ساتھ کیا کیا تھا کچھ بھی نہیں کیا تھا مطلب ویسے ہی اس نے pick کر لیا تھا ویسے اس بندے کا 3 سیٹرنج ہو چکا تھا اس ویسے اس نے 2 ڈسکارڈ کیا تھا اوکے 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 سو فائنلی سیگنڈ رائٹ پر ڈکلیئر کر دیتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ ایلیمٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بندہ پیار سیکوائنس نہیں کر رہا پا تھا اور اس کے 80 پوائنٹ لگ کے اوورال 100 سے اوپر پوائنٹ ہو جاتے ہیں اور یہ بندہ ڈائریکٹ ایلیمٹ ہو چکا ہے اور یہ بندہ ہمیں سپلیٹ پر ایک ریکوائنٹ کرتے ہیں سو ہم ریجیکٹ کریں گے کیونکہ 400 پرائز ہے تو سپلیٹ پرائز میں کیا ہی آئے گا ہمیں تو سو اس وائے سے میں سیفٹ نہیں کرتا اور اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس اچھے کار آتے ہیں یا پھر ایلیمٹ ہوں گے لیکن گائز یہاں پہ ہم نہ انویلی انویلیٹ کار سے ڈکلیئر کرنے والے ہیں اوکے جیسے ہی خلوڈہ سے کارپک کرتے ہیں ہمارے پاس جو کر آ چکا ہے سو میں جے کو ڈسکارڈ کر دیتا ہوں ویسے ابھی میں ڈکلیئر کرنے کے لئے چاہیے منیمم 3 کار کیونکہ ہمارے پاس 4 کار کی سیکنس بھی نہیں ہے نا 7 آنا چاہیے اور 2 آنا چاہیے اگر ایسے ہوتا ہے سو ہم سیکنس نہیں کر لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کری ہو چکا ہے کیا بات سو ہم ایسے کا سیٹریں کر لیتے ہیں اب ہم نکال دیتے ہیں کھٹ میں نائن کو اوکے ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم کو چاہیے اونڈی ونڈی ڈکلیئر کرنے ڈیائنڈ میں 7 آجے جا پھر کلب میں اس تو ڈیائنڈ ڈکلیئر ہو سکتا ہے لیکن یہ بندہ تو اونڈی ڈکلیئر کرنے ہی نکال ہے خیر کوئنی ہم کلوڈی ایسے کار پر کریں گے اور ثورت ٹائم لیتے ہیں ہمارے پاس ڈیائنڈ 7 آ چکا ہے سو سیٹریں کر لیتے ہیں ہرڈ 7 کے ساتھ ڈکلیئر اسی کے ساتھ اور یہ بندے دونوں ایزی ایلیمٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ایزی وینر بن چکے ہیں اگر آپ کے ویڈا اچھی لگ گئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکس گیم پیڈوں میں اوکے بائی لب یو گائیز